اگر کسی شخص کو کرانٹ لگ جائے تو ایسے میں عامی انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے چند احتیاطی تدابیر ہیں جس سے آپ کسی انسان کی ایک قیمتی جان بچا سکتے ہیں سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ اس شخص کو اس تار سے اس کرانٹ والی جو تار ہے اسے آپ نے الہدہ کرنا ہے اس کے لئے کچھ طریقہ کار ہیں سب سے پہلے آپ نے اس بٹن کو بند کر دینا ہے اگر بٹن نہیں ہے تو میں سوچ آپ بند کر سکتے ہیں اگر وہ شخص کسی کھمبے کے ساتھ کسی تار کے ساتھ ہائی وولٹیج تار کے ساتھ اس کو کرانٹ لگیا ہے تو آپ اس کے لئے آپ کسی لکڑی کا خوشک لکڑی کا سہارہ لے سکتے ہیں اس شخص کو اس تار سے الہدہ کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک کپڑے کی مدد سے اس شخص کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اس کو اس تار سے الہدہ کرنا ہے الہدہ جب آپ کر لیں چاہے کسی بھی صورت میں احتیاط کرنی ہے کہ آپ خود کو کرانٹ نہ لگیں آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگانا اس شخص کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اب جو دوسرا مللہ ہے آپ نے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ شخص ہوش میں ہے کہ بھی ہوشی کی حالت میں ہے اس کا پتہ کرنے کے لئے آپ اس شخص سے اس کا نام یا کوئی چیز آپ پوچھ لیں اگر وہ نام یا کچھ بھی رسپونس دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوش میں ہے اگر وہ کچھ نہیں بولتا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہوشی کی حالت میں ہے اب دونوں کے لئے الگلک طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص خوش میں ہے تو کیا کرنا چاہیے آمیلتان کو اگر وہ شخص خوش میں ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی زخم تو نہیں ہے اگر زخم ہے تو آپ نے اس کی مرم پٹی کرنی ہے اور اس کے جسم کو گرم رکھنا ہے ابھی اس کو کوئی چیز نہیں دینی نہ ہی اس کو ریت کے اندر یا کسی مٹی کے اندر اس کو دفنانا ہے یہ ہرگز نہیں کام کرنا اور آپ نے ون ون ٹو ٹو کو کال کرنی ہے افتدائی طبعی اندار کے لیے دوسرا مرلا اگر اس شخص کو خوش نہیں ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ شخص سانس لے رہا ہے کیا اس کی شخص کی دھڑکن چل رہی ہے کیا اس شخص کی بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے یہ تین چیزیں اے بی سی آپ نے چیک کر لینی ہے چیک کرنے کا طریقہ کیا آپ اس شخص کے ناک کے ساتھ کان لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے دل کے اوپر کان لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا دل دھڑکن کا رہک نہیں کر رہی ہے اگر اس کی بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی تو آپ ہاتھ لگا کر بھی چیک کر سکتے ہیں کسی قریبی ڈاکٹر کو بلا کر بھی پتا کر سکتے ہیں اگر اس کی تینوں چیزوں میں کوئی بھی چیز نہیں چل رہی تو آپ نے سی پی آر دینا ہے اس شخص سی پی آر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے مسنوئی طریقے سے اس کی دل کی دھڑکن کو چالو کرنا ہوتا ہے آپ مو سے مو لگا کر اس کے پھینپرو میں ہوا بھی داخل کر سکتے ہیں آپ اس شخص کو زمین پر بلکہ سیدھا لٹائیں اور ایک منٹ میں کم از کم سو مرتبہ اس کے دل کو پمپ کریں نہیں تو آپ کسی قریبی شخص یا کوئی ایسا شخص میں بلا کر پوچھ سکتے ہیں کہ آیا کہ کسی کو سی پی آر آتا ہے تو اس کو کہیں کہ وہ شخص کو سی پی آر دے مطلب اس کی شخص کی جو زندگی ہے اس کو بچے آپ نے اس شخص کو زمین کے اندر یا ریت کے اندر نہیں دبانا اس کے دوسرا مل کیا ہے آپ نے ون ون ٹو ٹو کو کال کرنی ہے اپدائی تی بھی انداز کے لیے نہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی سواری ہے تو جلدہ جلدہ اس کو ہوسپیٹل لیٹس ہے گھر پہ اس پور نہیں رکھنا اس سے اس شخص کی جان بچائی جا سکتی اگر چاہے اس شخص کو ہوشی کیوں نہ آجائے پھر بھی آپ نے اس کو ایک مرتبہ ہوسپیٹل کا وزٹ لازمی کرانا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے اب تک کے لیے اللہ نگم